اسلام علیکم ناظرین گفتگو پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تحمینا وسیم آج کے پروگرام گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے گووننس کو دعوے دار بات کرتے ہیں گوڈ گووننس کی اور کیا حالات و واقعات ہیں یہ تمام بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ملک میں گوڈ گووننس ہے یا بیڈ گووننس ہے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں سعید زفر صاحب اسلام علیکم زفر صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آج چونکہ ہم گوڈ گووننس اور بیڈ گووننس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے فرسٹ کسٹن میں آپ سے کرنا چاہوں گے غلیص مردار گوشت اور ملاوت شدہ دودھ جالی عدویات اور سٹنڈز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا گوڈ گووننس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ تحمینا دیکھیں آپ نے انٹرڈکشن میں بتایا کہ ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں آپ عدویات کا حال دیکھ رہے ہیں آپ سکولوں کا حال دیکھ لیں غرض آپ جہاں سے شروع کریں گی وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ صورتحال آپ کو بد سے بدترین کی طرف آئے گی آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا نمبر ایک سو انتالیس نمبر سے ایک سو سولہ نمبر پہ کرپشن پہ آیا اور یہ ڈینگرے برسا رہے تھے کہ بہت خوشی کا ساما تھا کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک بہت برا بندہ جو کہے کہ میں نے تھوڑی سی برائی میں نے کم کر دیا یعنی کہ چھائی کی طرف کوئی سٹیپ نہیں لیا بلکہ میں نے برائی کم کر دیا یا کرپشن کا وہ جو نصور تھا اس کو تھوڑا سا کم کر دیا اور مختلف ایجنسیز کے بندے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ میری وجہ سے ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک چیزیں کلیر نہیں ہوں گی آپ دیکھ لیں تھوڑا سا پانی آیا ایک میلی میٹر کی بارش کراچی میں پنجاب میں لاہور میں برداشت ہوتی ہے آپ سے آپ کے گھٹر اُبل جاتے ہیں آپ کے بچے سکول نہیں جا سکتے آپ کا انفرسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جاتی ہے آپ کے جو آپ کے دیکھیں کیسا یہ محضب ملک ہے ایٹمی ریاست ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ دو ہزار ایک سو سنتالیس لوگ کھلے پھاٹک کی وجہ سے لکمیں اجل بان چکے کیا یہ ریاست پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے بلکل جب ایک آپ کے جو ساد رفیق صاحب ہیں ریلوے کے منسٹر باتیں ان کی سن لیں ایسی ایسی کھری ایسی ایسی زبردست اور ایسی ایسی چلبلی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا ہمارا خوبصورت اور کیسا ہمارا لیٹسٹ منسٹر ہے لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے ریلوے کی زمین واگزار کرنے کی بات لیکن ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے زفر صاحب کہ کہ ریلوے کا جو ریپارٹمنٹ ہے ریلوے کا جو محکمہ ہے اس میں پہلے کی نسبت آج اگر چک کیا جائیں تو کافی حد تک بہتری آئی ہے بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن جب یہ وعدے کرتے ہیں جب یہ تاویلیں کرتے ہیں جب یہ وہاں پر بیٹھ کے تو تب تو کہتے ہیں کہ میں دو ماہ میں تین ماہ میں چھ ماہ میں لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دوں گا پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی بیان تھے اب ہم کس بات پر یقین کریں کہ یہ وزیراعظم کا یا وزیر کا یا ایم این اے کا سیاسی بیان ہے یا حقیقی بیان ہے بلکل ٹھیک ہے یہی سے زفر صاحب ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس ٹائم پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے زرتاج گلد صاحبہ نے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اسلام علیکم مہم وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام کے حوالے سے فرسٹ کوسٹین آپ سے کرنا چاہوں گی بات کی جائے اگر فوڈ آثورٹی کی تو فوڈ آثورٹی کے چھاپوں سے تاجروں نے بقاعدہ اور بہت سے مزید بزنسمن نے خوش دودھ کو عدویات کو چھپا رکھا ہے آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس سے کیا اثر پڑے گا نہیں دیکھیں فوڈ آثورٹی کی جب بھی ہم پنجاب میں کہانی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب فوڈ آثورٹی کا وہ جو ایک خاتون تھی آئی تھی پرابی بھی ان کا نام آئیشہ تھا وہاں سے جب یہ سارے کہانی شروع ہوئی جب وہ ٹی وی کیمرہ کو لے کے جب وہ چھاپے مارتی تھی اور وہ ٹک ٹھاک کام کری تھی وہ خاتون لیکن جیسے ہی وہ خاتون بڑے مافیا تک اور پنجاب گرمنٹ کے اپنے لوگوں کو جو وہ مافیا جن کے اپنی فریکسی تک تو پہنچی تو اب آپ کے سامنے پچھے دنوں ان کے سامنے ہی ڈراما کیا گیا ہے ان بیچاروں کے اس طرح ملائن کیا گیا کہ جو ان کے جو وہ بھتہ خوری میں انوالڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ پنجاب گرمنٹ جو ہے جو اس طرح کا مافیا چاہے وہ دودھ میں کہ اس میں انوالڈ ہے کہ یہ جو پیکسیجنگ انڈسٹری میں خرابی ہوتی ہے یا دودھ میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے جی سپریم کورٹ نے خود اس کو پر آرڈر لیا ہے کہ اس طرح کے مزرے صحت چیزیں اس میں ملائے جا رہی ہے کہ جس میں بہت زیادہ سخت بیماریوں کے جو ہے اس میں اثرات کیا جاتے ہیں اور اس کو پر پر انکوائری ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اس سے لے کر اس فوڈ ایتھاریٹی سے لے کر پنجاب کا جیولوجی کے سٹرنٹ تک جائیں کہ جہاں ایک ازار دو ازار کا سٹرنٹ جو ہے وہ غریب لوگوں کو بھیجا گیا اور بلوننگ بھی تیس ٹانٹ پچھیں اور سب کے سب خراب ہے تو مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نوز جو ہے بڑے بڑے مارکے کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اس کے اندر کمیشن انوالڈ ہے بڑی بڑی جو ہے اس طرح کے کورپوریٹ گروپ انوالڈ ہیں جو خود پنجاب گورنمنٹ کو تو فنڈنگ کرتے ہیں لیکن وہ ارام زرطان کو صاحبہ 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 کوری سی اونچی آواز میں بات کیجئے گا کائنڈلی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس طرح پنجاب کی کے پی کے کی سندھ کی یا بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے جس میں ملک کے جو بھی صورتحال ہے جو بھی اگر بات کی جائے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے اگر سڑکوں کی بات کی جائے اسپتالوں کی تو تمام جو جگہیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں سوال اسٹر ایمیر آپ سے یہ ہے کہ وارٹر فیلٹریشن کے بہت سے دعوے کیے گئے پلانٹ لگانے کے لیکن تمام کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اس حوالے سے چونکہ آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے مہم تو آپ نے ہی سمجھتی کہ اس حوالے سے کبھی کوئی آپ لوگوں کی کانفرنس نہیں دیکھی کوئی اقدام نہیں دیکھا کوئی جھرنا نہیں دیکھا کوئی اتجاج نہیں دیکھا میں بلکل اس بات پر ہٹ نہیں کر رہی ہوں کہ کونسا پرامینس ہے میں آن ڈی ہول بات کر رہی ہوں کہ اس وقت اتنی زیادہ بیڈ گورننس ایکچلی ہو رہی پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں جسے میں اس سے پنجاب کے بات کر رہی ہوں کہ سپریم کورٹ میں ان جو دودھواری ایجنسز جن میں ملاوت ہو رہی تھی جس میں ایسی کینسر اور ایسی بیماریاں جو لوگوں کو اس میں یا بچوں کو مبترار کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ جو میں نے آپ کو سٹرنٹ کی بات کی کائیڈیالوجی دیپارٹمنٹ جو ہیں جا دو دو اگر ہم کی پی کی بات کریں اگر ہم وہاں پر تو آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر بھی پینے کا صاف پانی تو موجود نہیں ہے اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے گا دیکھیں میں آپ کو تین کیٹیگریز میں چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں اگر پلیس سوڑی سے مجھے کمپلیٹ کرنے دے بات کو جی ضرور پلیس کائیڈی تھوڑا سا ذرا انچی بولیے گا جی جب ہم ہیومن ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ہم ہیومن ریسورسز میں جب جلتے ہیں سب پہلے ٹاپ جو کائیٹرگری آتی ہے وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ آتی ہے ہیلتھ کے اندر یہ پینے کا پانی ہسپیٹرز اور ان کی حالت آتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی زیادہ شیخیاں مارنے والی بات نہیں ہے لیکن یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس پاکستان میں ایڈوکیشن میں اور ہیلتھ میں جو ہے پاکستے جو ہے وہ کیے پی کیے جا رہے ہیں ایڈوکیشن کے لحاظ ایٹھ ایٹھ ری پائنٹ پائیس پرسینٹ ہے ریشو اور ہیلتھ میں ایک کیٹیگری میں آتا ہے لیکن اگر پنجاب کو اور دین کو اور بلوچستان کو اگر آپ اسے کمپیریزن کریں تو دیکھیں ایڈوکیشن میں ایڈوکیشن میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب یہ ہے سب دیکھ روٹ بچہ جو ہے وہ سکولوں سے باہر ہے اسی طرح ہیلتھ کے تیجری میں آپ دیکھ لیں دیس تیجری سے بھی آگے چلا گیا انہی سب پچاسی میں آخری ہسپیٹل بنا تھا میں کمپیریزن زداد کو ساہبہ کمپیریزن میں بلکل کروں گی لیکن مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے جیسے کہ کہا کہ پریورٹی پر ایڈوکیشن ہے تو کپک کے سکول ہیں وہاں پر بہت سے ایسے سکول ہیں میں اس ٹائم آپ کو ایگزیکٹ جو فگر ہے اس کا وہ نہیں بتا سکتی بہت سے ایسے سکول ہیں جو چار دیواری ہی نہیں ہے بچے آسمان کے نیچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر فیسلیٹیشن موجود نہیں ہیں واش رومز موجود نہیں ہیں آہ نہیں اگر آپ جو ہیں ایڈوکیشن کے علیف اعلان کی جتنے بھی آپ سرویس دیکھ لیں تو سب سے دہ بہتری کیپکے میں آ رہی ہے میں اس لیے کم تحریزا آپ سے کرنا چاہتی ہوں میں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں مشتہب نیس صاحب کا یہ بیان آیا ہے بقاعدہ کہ جو کیپکے کے سکول ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوئے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کیسے انکار کر سکتی ہیں آپ کو پھر وہی بات جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے پی ٹی آئی نے اپنے لیے گول سیکس کیا ہوئے ہیں اور اس گول کے مطابق ہم لوگوں نے خود کہا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہنٹیڈ پرسنٹ ابھی تک ریزرٹ نہیں آ رہے ہیں لیکن سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہو گیا تھا کہ ابھی تک ہم نے فرس ٹائم جو ہفتکستان میں ہم لوگوں نے چیزوں کو تھی کرنا شروع جہاں میں کے پکے کی گورنمنٹ ملی ہے ہم نے اپنے لیے خواست ہے شروع ہم نے اپنے لی کا ہماری جو چیرمن عمران خان وہ بار بار کہتے ہیں کہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہنٹیڈ پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہے تو تو بلکل غلط بنا دے اپنی چیزوں کو خود دیکھنا چاہیے اپنا آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم ابھی تک وہ ترگیٹ اسیوب کر سکے کہ نہیں کر سکے لیکن اگر اس سکتن بارے زن میں میں آپ کو پنجاب کی بار بتا رہی ہوں تو میں بار بار آپ کو ایک اگرات کریں کہ پریوریٹس سیٹس نہیں ہے ایک طرف ویلین اپ ڈالٹ کے ہائٹر پرسنس جو ہے وہ بارہ بارہ کلومیٹر کی سولہ کلومیٹر کی بنای جاری ہے دوسرے طرف جناہ ہسپٹل میں یا شہزائد ہسپٹل میں 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 پنجاب کے اوپر میں گزرہ والا کے سیول ہسپٹل کے اوپر پراپرلی آپ سے بات کروں گی اور بقاعدہ آج کے اس پروگرام میں آپ سے کوسشن کروں گی لیکن جو ریپورٹ ہے میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ٹوئنٹی فائف ملین بروکن پرومیسز کی جو بقاعدہ ریپورٹ پبلش ہوئی ہے علیف اعلان نے جس کا آپ نے بھی بقاعدہ یہاں پر بیان کیا ہے ریفرنس دیا ہے لاکھوں بچے بتایا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سکول میں نہیں جاتے بے شمار تعداد ایسی ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے دیجئے ڈیڑھ کھوڑ بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہیں اور ڈیڑھ کھوڑ بچوں میں سے نائنٹی لیکس پنجاب میں آتے ہیں اب آپ گزنگازے لگائیں کہ اگر پراریٹی ہے ہی بڑے 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 بلڈنگز تعمیر کرنا ہائی ویس بنانا یا موتروے بنانا یا میٹرو بنانا یومن انویسمنٹ ریسورسز میں نہیں کرنی ہے ٹوپ کا انجام یہی ہونا ہے اسی طرح اگر آپ ایڈیوکیشن کی علاوہ دیکھ لیں تو پاکستان میں ہر چیز پیسٹی معذور پیدا ہو رہا ہے مین نوٹریشن کا شفار ہے کہ ان کو غزائی کلت آ رہی ہے پاکستان میں اور پاکستان میں یہی موٹروے پنجاب میں بنے تو کی پی کے کی حکومت کو اعتراض ہوتا ہے اور اگر یہی پل کی پی کے میں بن جائے تو اس پر فخر ہوتا ہے یہ مجھے قانون انی موٹریشن کا جو ہے ہیلت اور آہ اور جب کنی پکی میں پنجاب سکتے دا بجت جو ہے وہ میٹرو بسز اور موٹیویٹس کو دیا جا رہا ہے روٹس کو دیا جا رہا ہے ہیلت اور آہ صورتو ٹرارٹ اور ایک میٹرو بسز کا یا ایک جو ان کی اورنج سرین نے ایک ایک سوئے سولا جو کلومیٹر سڑک تو اس کو پر چھالیس چھالیس بلین جو ہے وہ پاس سے خرچ ہو رہے ہیں ایک موٹر وی کا جو یا ایک سوری چھو میٹرو پاس کا جو بچہ ہے میم ایڈوکیشن پر ایڈوکیشن والی بات کو پہلے ہم کمپلیٹ کر لیں پھر موٹر وی پر میں پروپر آپ سے بات کروں گی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم کے پی کے کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہے کہ 34% یعنی 34% بچے ایسے ہیں علی فیلان کی ہی یہ ریپورٹ ہے جس کا آپ ریپورٹ دے رہی ہیں وہ بچے جو سکولوں میں نہیں ہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کہاں کے پی کے کی آبادی کہاں پنجاب کی پنجاب کا 47% کے پی کے کی آئی ہے 34% دیکھیں میں آپ کو ٹکسن سگر میں بتا جی سوری دوبارہ سے بتائیے گا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے زرتاج گل صاحبہ کانڈلی دوبارہ سے بتائیے گا اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ ریپورٹ میں ٹیلی ویجن سکرین پر بقاعدہ فوٹیج کی صورت میں پلے کر کے آپ کو دکھا بھی سکتی ہوں کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں جی میں آپ کی آواز سن پا رہی ہوں اگر آپ مجھے سن سکتی ہے تو آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں جی دوزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ میں پاکستان میں پکے ایڈوکیشن میں سب سے ہائی ایس رنکنگ پہ سکرین پہ پنجاب آتا ہے تھرڈ پہ پاتھ آتا ہے ایس پہ بلوکستان اور سندھ آتے ہیں یہ ریکوانڈ ہمارا قائم ہے اور اگر آپ ڈسٹرک وائز کر لیں تو لاہر ایٹی ٹو پائنٹ پائنٹ پرسنٹ سے ساتھ آتا ہے سکتی ون پرسنٹ بجٹ استعمال ہوتا ہے جبکہ بنو جو ہے کہ پکے کا وہ ایٹی ٹری پائنٹ پائنٹ پرسنٹ ہے علم اعلان کے لاسے جبکہ بنو جو ہے وہ سب سے دا آئی ڈی پی سمت تاثر ہی رہا ہے میں یہ بتائیے گا زکاٹ کو صاحبہ آپ بجٹ کی بات تو کر رہی ہیں آپ فنڈنگ کی بات تو کر رہی ہیں یقیناً آپ کو جب فنڈ دیا جائے گا یا بجٹ دیا جائے گا تو ہی آپ اس کو سکول پر یا ایڈوکیشن پر خرچ کریں گے لیکن جب تیس کروڑ کا فنڈ چپ کر کے دے دیا جاتا ہے اس ٹائم یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں نہیں نہیں کوئی تیس کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہی ہیں جی بقاعدہ مدرسے کو خان صاحب نے دیا جب خان صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پرویس کا ٹیک صاحب نے کیا ہے پرویس کا ٹیک صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی اور ہی بیان آگے جاری کر دیا اگر آپ جو ہے جو ہماری پولیس سی تھی جو ہم لوگوں نے ٹروریزم کے خلاف جو ہے نیشنل ایکشن پلان نکالتا اس میں غالباً اٹھارویں یا انہیس نمبر پر جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کا یہ ہے کہ جسے بھی مدرسے پاکستان میں ہوں گے سلامی مدرسے ہم ان کو مین سٹین میں لے کر آئیں گے بیس لاکھ زیادہ بچے پاکستان میں اور اسپیشلی کے پیگے میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا تو آپ ان کو ٹیلریزم کہہ کے سائیڈ پہ نکال دے گولیاں مار دیں یا پھر آپ ان کو گلک ویس کریں اچھی ایڈیوکیشن سائنٹیف ایک ایڈیوکیشن دے اور یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے ضرب اعظم میں ہی آتا ہے تو اس میں سب زیادہ کام جو ہے مدرسوں کی فنڈنگ جس میں اگر آپ نے یہ مدرسے کی بات کی ہے یہ آپ کا بہت پوزیٹیف قدم ہے زرتاج گل صاحبہ یہ بہت پوزیٹیف ہے اس کو میں بھی اپریشیٹ کرتی ہوں یقیناً عوام دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو آپ کا بیان جو ہے کہ مدرسوں کو دے دیں بینچز دے دیں ساف پینے کا پانی دے دیں چیرز دے دیں میں بار بار ایک ہی بار بتا رہی ہے کہ سب سے عزا گرمنٹ کے سکولوں میں انروفمنٹ جو ہے وہ کی پی کے میں ہوئی ہے والنٹیرلی آٹھ ہزار سے زیادہ بچوں کو پرائیوٹ سکولوں سے کے پی کے میں والدین نے گرمنٹ سکولوں میں ڈالا ہے کیونکہ گرمنٹ سکولوں میں سب سے عزا جو ہے وہ فسیلیٹیز کے پی کے میں ہی حاصل ہے نہیں ہو سکتا کہ سرٹی پسنٹ سرٹی پور پسنٹ جس کے آپ بات کریں جو ابھی تک نہیں ہوئے ابھی تو ایک میں سمجھتے ہو اٹھارہ ماہ پڑے ہوئے ہیں ابھی یہ اس پہ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی باقی صبحوں کے لحاث ہم خود اپنا کو کہتے ہیں کہ ہم بے شک ٹاپ میں ہیں باقی پرومیسز کے لحاث ایڈوکیشن اور ہیلپ میں لیکن پھر بھی ہم وہ تارگیٹ ابھی اچھیو کرنا کیونکہ ہمارے اپنے ہائی رول ہیں ہمارے اپنے ہائی ٹارکیٹ ایس پی ٹی کہ ہم اس سے نیچے میں ہی آکتے اس لئے بار بار شیئرمن عمران ہم کہتے ہیں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کرو جو کہ پینتیس سال سے جس کسی اور کی حکومت ہے ستر سال ہو گئے ہمیں تو فیس ترم حکومت میں لیے اگر اس کے لئے آس اکی پکے کی گورنمنٹ ایڈوکیشن اور ہیلپ میں سب سے ٹاپ پہ آئیے تو میرے خیال میں اس کو تو کریڈٹ دینا چاہیے ہم اگر خود کہتے ہیں اپنے سرور میں کہ سیٹی پور پرسنٹ رہ گیا تو اس کا ہم اچھیو کر لیں گے تو میرے خیال میں کہ ہم تو اپنا چیکن بیلنس پیڈے اپنوں پر خود رکھ کی ہے اوکے ہسپتالوں کے حوالے سے جانا چاہو گی کہ میں ہیلٹ کے حوالے سے کیا حالات و واقعات ہے کے بھی کہے کے ذرا آپ خود بتائیے گا میں آپ کو ہیلٹ کے لحاظ سے بتا دوں کہ ہیلٹ کی ریفارمز کرتے ہو ہمیں تھوڑی سی اتلیہ مشکلات آئی یہ بھی ہم نے خود اکٹس کیا ہے کہ ہم ایڈوکیشن کے برابر ہیلٹ کو لے کے آنا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑی سی ریفارمز میں ہمیں مشکل ہے اس لیے ہوئی کہ ہم جو حملہ ایک سیٹ پرائٹیریہ کیا تھا کہ ہم صرف سنیورٹی پہ جو ہے داکٹر کو یا ہیلٹ دپارٹمنٹ کے لوگوں کو تنخواہ ہیں یا سیورٹی نہیں دیں گے بلکہ ورگ پیس ہیں کہ جو داکٹر سب سے سولہ گھنٹے کام کرے گا چاہے وہ جنری سیونہ ہوگا ہم اس کو پیز زیادہ دیں گے اور جو سیلر داکٹر جو ہے اگر وہ دو گھنٹے کام کرے گا تو ہم اس کی پی کام کریں گے دوسرا ہم لوگوں نے ایک تارگٹ یہ سنٹ کیا ہوا تھا کہ جو داکٹر شہر میں کام کرتا ہے اس کا پیکج کام ہوگا اس کو تنخواہ سیونٹی ایٹی تھاؤزن دی جا رہی ہے جو تھوڑا سا نیروی سیلیٹی میں کام کرتا ہے اس کی جو ایک لکھ پندرہ زارے اور جو گھر میں کام کرتا ہے کہ ٹکی میں ڈاکٹر اس کی دیڑھ لکھ سے زیادہ تنخواہ ہے تاک کہ اس پیکجز دی جائے تھا کہ وہ کام کرے سکے اس ہیلپ ریفارس میں سب سے زیادہ جو پرابلم تھا وہ داکٹر سینئر ڈاکٹر اسیلپ سے وہ خود یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ڈاکٹر کو زیادہ پیجی جائے یا ان کو روز کا جو ہے ریشوز زیادہ دیا جائے اور سینئر ڈاکٹر پیچھے رہ جائے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سے دیر آئی لیکن ہم لوگوں نے ینگ ڈاکٹرز ہیں اور سینئر ڈاکٹرز نے خود مل کے اس مسئلے کو جو ہمارے ہیلپ منسٹر ہے شہرام طرح کی ان کے ساتھ ہم لوگوں نے حل کیا ہے سیکنڈ آپ ہماری جو ٹاپ پریاریٹی ہم آپ ہیلپ کو جو ہے وہ ہنڈیڈ پسینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے وجود پہ اگر آپ نے ینگ ڈاکٹرز کی حالت دیکھنی ہے تو آپ پنجاب میں دیکھ لے کہ سیٹم پیرز میں ہر روز پہ ہوتے لیکن ابھی تک ان کی کوئی دیمانٹی ہے وہ پوری نہیں کی گئے بلکہ وہ خود میں اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بقاعدہ منسٹر ہیلز کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی چونکہ خود میں نے اس حوالے سے بات کی ہے آپ نے جہاں تک کہا کہ ڈاکٹرز جو گاؤں میں کام کرتے ہیں جو شہر میں کام کرتے ہیں ان کے سلریز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہم ایسا کریں گے میں نے کریں گے ہوگا ایسا چاہیں گے لاحی عمل تکیار ہو گیا ایمپلیمنٹ بتائیے کیا آپ پلیز دوبارہ چل لیں میں نے کہا کہ جس قائم ہم لوگ یہ ہیلتھ ریفارمز کر رہے تھے تو اس وقت یہ پرابلم ہوا تھا جب ہم لوگوں کی ہیلتھ منسٹر کے اور ڈاکٹرز کی یہ آپس میں جب ایک پیچ پہ آگئے تو یہ ہم پچھلے چھے مہینے سے اپلائی آلیڈی کر چکے ہیں یہ ہیلتھ ریفارمز آپ لوگ کر چکے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے سوال کیا تھا پنجاب کے حوالے سے کہ پنجاب پہ جو بقاعدہ ہسپٹلز ہیں اس حوالے سے جب منسٹر ہیلتھ سیکنڈری اور پرائمری خواجہ عمران عزیر صاحب سے ڈریکٹ بقاعدہ میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کے پی کے میں بقاعدہ ہسپٹالوں کے حوالے سے کوئی پرابلمز آ جائیں تو وہاں پر ہم جا کر نہیں بیٹھتے ہم اس بات کو طول نہیں دیتے اگر ایسا لاہور میں ہو جائے پنجاب میں ہو جائے تو بقاعدہ پی ٹی آئے کے جو کارکنان ہے وہ عوام کے ساتھ وہ بقاعدہ ڈاکٹرز کے ساتھ کہ آپ نے اس کو پرسرچ کیا ہے اور آپ جو ہے پنجاب کے ہیلتھ منسٹر کو جانتی ہیں مجھے تو ابھی تک ان کے ہیلتھ منسٹر کا ہی نہیں بتا کہ کون سے وہ کونے کدر میں تکے رہتے ہیں کیونکہ میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا ہمیں تو صرف گمبود پہل کے باز شریفی نظر آتے ہیں ہمیں کوئی ریفارمز یہاں پہ نہیں نظر آ دی ہیں میں یہاں پہ ڈی جی خان میں بیٹھیں ہوں یہاں پہ ہسپٹلز ایک ہسپٹل بناوا اور اس ہسپٹل میں آج تک اوکسیجن بھی اویلیبل نہیں ہے ٹراما سینڈر جو ہے وہ ٹراما بن چکا ہے اور جو بھی یہاں پہ پیسے آتے بجٹ آتا ہے بیسیکلی وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں خود یہاں کے ایمینے ایز این پی ایز اور ان کے گھروں میں ائر کریڈیشن بھی چل جاتے ہیں چیزیں بھی چل جاتے ہیں تو یہ ایک نام بتا سکتی ہیں آپ زرطاز گل صاحب ہے کوئی نام بتا سکتی ہیں آپ کس نے تقسیم کیا کس ایم پی اے کو دیا کس ایمینے کو دیا جی جی آپ بالکل دی جی خان میں آئیں دسٹک ہسپٹل میں آئیں یہاں پہ مولانا عبدالکریم صاحب ہے جو یہاں سے ایمینے ہیں حافظ عبدالکریم صاحب ہے بلکہ وہ فوراں اس کے اوورسیز کمیٹی کے وہ ہیڈ بھی ہیں اسی پیرا جو انٹی ایم پی ہے عبدالعلیم شاہ آپ کس پی آئے ہیں ان کے گھروں کے آگے جو ہے جو ایلو لینس ہے دسٹک ہسپٹل کی وہ ان کے گھر کے لوگوں کو رشتداروں کو جو ہے بلکہ وہ آپ ٹی وی پی ایمیج بھی دیکھ لی جیگا کہ اس کو اس پرائیوٹ سواری جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ان کو ایم بولنس استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور جو ٹوٹی پوٹے ایم بولنس دسٹک ہسپٹل میں یہاں پہ کھڑی ہیں ان ہسپٹل میں جو ہے ان ایم بولنس میں آفزن تک موجود نہیں ہے اور وہ بھی آپ ٹی 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 ریپورٹ دیکھ لی جیگا جو ٹی 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 خان صاحب دیئے کہ یہاں پہ پھینسے بندی ہمی ہے گائے بندی ہمی ہے یہاں پہ انگروچمنٹ ہیں عبدالکرین صاحب سے آپ نے کبھی اس حوالے سے بات چیت نہیں کی کوئی گلہ شکواہ کوئی جا کے مذاکرات کوئی بات چیت کے کہ بھاہی کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کس سے سوری کس سے آپ نے ابھی بتایا کہ بقاعدہ وہاں پر عبدالکرین صاحب ہے ان کے گھر کے باہر ایمبولینسز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کبھی اس حوالے سے جا کر ان سے خود بات چیت کرتے کی کوشش کی ہم لوگ یہ تجاج بھی کرتے ہیں پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں میڈیا پہ بھی دیتے ہیں لیکن سوریٹس ہے کہ یہاں کے ایمپی ایز اور ایمین ایز ہیں وہ تلاشی گمشودہ کا اشتہار ہے وہ یہاں ہوتی نہیں وہ پاکستان میں یا ڈی جی خان میں نظر نہیں آتے اسی طرح اگر آپ نشتر ہسپٹل کی حالت دیکھ لیں دیکھیں نشتر ہسپٹل میں جریلی مٹھائی کھانے سے جو ہے پینچس لوگ مر گئی کیونکہ وہاں پہ سمٹ واش کی فسکلیٹی نہیں تھی اسی طرح ویٹوریہ ہسپٹل میں ایک رات میں پینچس بچے مر گئی کیونکہ وہاں پہ بچوں کے لیے ونٹیلیٹر یا اوکسیجن موجود نہیں تھا اور سکتہ بہت سوسناک بات یہ ہے کہ بہاولپور ویٹوریہ ہسپٹل میں جو ہے وہاں پہ مریضوں کے لیے چرپائیہ جو ہے وہ قرائے پی دھی جاتی ہیں اس سے زیادہ تو مزاد ساؤت پنجاب کی یا پنجاب کے لوگوں سے تاثنی ہو سکتا اور اسی طرح ابھی جو میں نے آپ کو ہسپٹل کی حالت بتائیے ابھی سب سے بڑا جو سکینڈل آئے جو سٹرنٹ کا ہے پنجاب کا ہیڈیولوجی کی طرف اسی طرح سٹرنٹ کے ہیں وہ چار سر لاف میں فروخت ہو رہے ہیں اور اسوس کی بات ہیں کہ وہ بھی بھی اور سی کہتے گری کہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہیں والا وہ عالم کے وہ بچارے مریض اب کس اس پہ زندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے بات نہیں یہاں پہ تو مافیا نے اس کا سکھ نہیں چھوڑا بلکل ٹھیک آپ نے کہا اچھا یہ بتائیے گا مجھے یہ تو ہم نے تنقید پر بات کی نا کہ آپ لوگوں کو کیا گلے شکویں ہیں کیا آپ لوگوں کی تنقید ہے یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آگے مزید بہتری لانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے ہیں یا کیا لاحی عمل تیار کیا ہے وہ بیان کیجئے گا آپ کے پی کے کی بات کر رہی ہیں جی میں کے پی کے کی بات کر رہی ہوں دیکھیں کے پی کے میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو شاید پتا ہو ہم لوگوں نے وہاں پہ ہیلتھ کارٹ جو ہے کے پی کے کا ہم لوگوں نے وہاں پہ وہ لانچ کیا ہے جو کہ بیسیکلی ڈھائی لاکھ لوگوں سے سٹارٹ ہو گیا تھا اور اب اسی لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی ہے جس کے حاصل سے اینولی جو ہے کسی بھی گھر کے سربراہ کو یا کسی بھی گھر کے جو اس گھر کے خاندان سے لوگ رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان کو پر بھی پریشانی آتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ان کو پیسے کھنوز پڑتی ہے دوسرہ چار لاکھ جو ہے وہ کی پی کے کی گارمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کے طور پر ان کے خود اپنی جیب سے برداشت کرے گی اور دوسری کر رہی ہے بلکہ بس ہیلپ کارڈ کو بیسیکلی بڑھانا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ایمپلائی ہوگا جب اس کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے گا تو اس دور اس ٹینور کے اندر جو وہ جوب پہ نہیں جا سکا جیسے کہ ویل فیر سٹریٹس میں ہوتا ہے اس کی جو پی ہے یا مزدوری ہے وہ بھی کپک کی گارمنٹ پہ کر رہی ہے ابھی اس کو زہری باتے سٹارٹ ہوئے بڑا سا عرصہ ہوا ہے سٹارٹ ساڑھے چار لاکھ کارڈ سے کپک سے ہوا تھا اور یہ اب سارے آٹھ یا نو لاکھ مجھے پراپر فگر نہیں پتا اس تک پہنچ چکی ہیں یہ ڈیفرینڈ ڈسٹرکٹ میں اب پریڈ ہو رہا ہے پہلے چھے یا آٹھ ڈسٹرکٹ سے سٹارٹ ہوا تھا اور پورے کپک میں اب جو ہے انشاءاللہ یہ سپریڈ ہوگا تو ہم اس اوپر کرنا چاہتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی بات یہ کہ جو حملہوں کو کپکے میں پرابلم تھا وہ آپ کو بتا ہے کہ ہمیں پولیوں کا بہت زیادہ پرابلم تھا جو پولیوں کے اوپر جو ہے وہ مذہبی جو ایک کا انفلینس تھا کہ لوگوں جتنی بھی ہیلس ورکر ہوتی تھی ان کو گولی مار دے جاتی تھی لیکن میں آپ کو اسی کا آپ اس پوزیٹیو سارٹ تو ہمیں اشرتے کی لوگ بات کرتے ہیں کہ تیس کروڑ جو ہے وہ پکے کی گورنمنٹ نے دیئے وہی جو جامعہ ہے بیسک بھی اکوڑا خطک والا انہوں نے فتوہ بھی دیا ہے کہ جو پولیوں کے جو بھی ورکرز ہیں یہ ٹھیک کام کریے یہ اسلام کے لئے سے ٹھیک کام کریے پولیوں پھلانا چاہیے بلکہ جو اکوڑا خطک کا مدرسہ ہے ان کے جتے بھی علماء ہوتے ہیں سرونس ہوتے ہیں وہ ہمارے جو پولیوں ورکرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ویرنس دیتے ہیں کہ کوئی مذہبی انفلنس نہیں ہے اسلام کے خلاف نہیں ہے تو ہمیں اس پوئنٹ کا اتنا فائدہ ہے کہ پولیوں انشاءاللہ کی پکے سے ختم ہو جائے گا لائن پر موجود رہیے گا زتاج گل صاحب پنجاب کے حوالے سے میں کسٹنز کرنا چاہوں گی سعید زفر صاحب سے آپ لائن پر موجود رہیے گا زفر صاحب ہسپتالوں کے تھنڈے فرش پر پنجاب حکومت کی گوڈ گورننس دم توڑ گئی کیا مرنے والوں کو بھی انصاف ملے گا یا نہیں دیکھیں تیمینہ یہاں پہ بات آپ نے زتاج گل صاحبہ نے بڑی تفصیلن بات بتائی کہ کی پی کے میں وہ کیا کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ لہور میں ایکشلی بات یہ ہے کہ صورتحال تو کی پی کے میں بھی اس سے ڈیفرنٹ نہیں ہوگی لیکن چونکہ وہاں پر میڈیا اس کو ہائلائٹ نہیں کرتا میڈیا پر وہاں کی اتنی زیادہ ایکسیس نہیں ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آتی یہاں پر کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ سامنے آجاتا ہے ہائلائٹ ہو جاتا ہے لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ واقعے کو پھر اس واقعے پر فوکس کر دیا جاتا ہے تمام جو سپاٹ لائٹ ہے وہ اس کو لائم لائٹ آجاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک لاہور میں جو سب سے زیادہ پاکستان کا مارڈرن شہر تصور کیا جاتا ہے پنجاب میں کراچی کے بعد جو سب سے زیادہ اہم شہر ہے جہاں پر تمام سیاسی حکومتوں کے اور تمام بڑے آفیس ہیں ججیز بیٹھتے ہیں اتنے بڑے معاملات ہیں تو وہاں پر اس طرح کا ہو جانا یہ حکمرانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان نہ صرف سوالیہ نشان ہے بلکہ ان کے اندازے حکمرانی پہ بھی ایک بڑا ایک کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں آپ میوہ ہاسپٹل چلے جائیں گنگا رام ہاسپٹل چلے جائیں جرنل ہاسپٹل چلے جائیں آپ کو وہاں پر بھی صورتحال کوئی اس سے مختلف نہیں نظر آئے گی گجنہ والا کی بات کر لیتے ہیں زفر صاحب گجنہ والا کے سیول اسپتال میں سٹریچر پر دے گے لائی جا رہی ہیں اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ وہ سٹریچر جو مریضوں کیلئے بنا ایک تو اس پر دے گے لائی جا رہی ہیں اور اوپر سے خوابے اڑائے جا رہی ہیں کیا کہیں گے سوال نہیں اس پر ایک واقعے پہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کسی چیز کو کہ وہ تو صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن جو اہم چیز ہے نہیں مختلف نہیں ہے بقاعدہ زفر صاحب فوٹیج چلی ہے ٹیلی ویجن سکرین پر عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور اسی معاملے میں دو ڈاکٹرز کی چھٹی بھی کروا دی گئی ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے وہ تو اس کی باقاعدہ طور پر انکوائری ہوگی انکوائری میں آئے گا کہ بھی کیا یہ فوٹیج درست تھی یا نہیں درست تھی لیکن جو حقیقت ہے جو بجٹ کو خرچ ہونا چاہیے یہاں پر باقاعدہ طور پر مجھے زفر صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انکوائری ہوگی کیا انکوائری ہوگی سٹریچر کے اوپر دیگیں رکھی ہوئی ہیں کھانے کھائے جا رہے ہیں وہ سٹریچر دیگوں کے لیے بناوا ہے یہ مریضوں کے لیے بناوا ہے آپ کہہ رہے ہیں انکوائری ہوگی آپ کی بات درست ہے جیسا کہ انہوں نے ابھی بھی کہا کہ ڈی آئی خان میں وہاں پر جو عبدالکریم صاحب کے گار میں ایمبولیسز کھڑی ہیں وہ ان کے لیے پرسنل یوز ہو رہی ہیں اب یہاں پر تو ایمبولیسز کو نہیں پوچھتا آپ وہ سٹریچر کی بات کر رہی ہیں اب معاملہ تو یہ ہے کہ آوے کا آوہ بگڑا ہو آپ کس چیز کو چھیڑیں گے چلیں یہی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ناظرین اس ٹائم مجھے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے شورٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سٹے ویداس